ہوای فائرنگ ایک خاموش قتل ہے ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں اپنا لیسن سیافتہ ویپن کو ٹیسٹ فائر کرنے کے لیے پہلے اس کی جگہ کا انتخاب کریں اپنی قریبی شوٹنگ رینج میں جائیں اگر آپ کے پاس شوٹنگ رینج اویلیبل نہیں تو نرم زمین کے اوپر کوئی کھڑا کھود کے محفوظ فاصلے سے اس پہ ٹیسٹ فائر کریں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے اسلام علیکم گائز میں آپ کا ہو سوفی حسن آپ کے خدمت میں ایک اور انٹرسٹنگ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے پاس پی ایکس فائیو تیس بور سیون پوائنٹ سکس ٹو ٹوئنٹی فائیو کا ویپن ہے جس کو ہم تیس بور تیس بور میں آپ کو پتا ہے گائز کہ سیون شارٹ پسٹل جو ہے وہ فیمس ہے ٹیکا روف جس کا ہم میلڈون پہلے بھی کر چکے ہیں اور ایم نائن کا بھی ہم میلڈون کر چکے ہیں زیگانہ کا بھی میلڈون کر چکے ہیں اور گلاک نائنٹین جنریشن فور جس کی کمال پرفارمنس رہی اس کا بھی میلڈون کر چکے ہیں اگر آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہی تو دسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے آپ ہماری پہلی ویڈیوز ساری کی ساری دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں گریڈ اے گریڈ بی گریڈ سی جو ہے یہ ایکشلی ہے کیا تو آج ہمارے پاس پی ایکس نائنٹی فائیو ہے پی ایکس فائیو جو ہے یہ تیس بور کا پسٹل ہے اور لوکل انڈسٹی میڈ بنا رہی ہیں اس کو اور گریڈ بی کا یہ ویپن ہے چلتے ہیں شوٹنگ رینج میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے راؤنڈز فائر کر پاتا ہے اور اس میں کارٹیج جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ لوکل انڈسٹی میڈ کارٹیج یوز کر رہے ہیں چیپسٹ کارٹیج یوز کر رہے ہیں دیسی گولیاں یوز کر رہے ہیں کپیسٹی اس کی جو ہے وہ تھرٹین راؤنڈز کی ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کار آمد ہے چلتے ہیں اپنی شوٹنگ رینج پہ اور اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں لیٹس کو جی گائز تو ہم آ چکے ہیں اپنی شوٹنگ رینج میں ایسے شوٹنگ رینج میں سپیشل اپڈیڈ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دو تین اپیسوڈ جو ہے وہ ہم نے فرسٹ فلور کے اوپر کیے تھے کنسٹرکشن کی وجہ سے مگر ابھی ایوریتھن ہو گئے ہیں جی گائز تو ہم ریڈی ہیں سپیشلی بلٹ پروف جیکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے ہمار بھائی کا ایس ایس شوٹنگ رین کا جنہوں نے یہ جیکٹ اور یہ شرٹ جو ہے بلٹ پروف ہمیں ڈیزائن کر کے دی تینک یو سو مچ اور پی ایکس فائیو ہے وی آر ریڈی تو چلتے ہیں دیکھ دیکھ یہ کتنے رونز فائر کرتا ہے بسم اللہ موسیقی 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 ہمکا फिर्स जाम है गाइब छोड़ा है इसने गाइब फिर्स जाम था और शेल बैरल के अंदर फट गया था हमारे सूपरवाइजर ने लीकाल के लिए لیٹس کنٹینیو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس میں لوگل کارٹیج یوز کر رہے ہیں تو یہ پرابلمز آئے گی تھوڑی بہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے مزید کتنا یہ چل سکتا ہے لیٹسی دیکھتے ہیں 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 ڈیک 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 ڈ ڈیک 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 � شکریہ شکریہ سیم پروبلم اگین ہے شیل ہوا ہے وہ اندر پھٹ چکے اس کو اگین نکالنا پڑے گا یہ میرے حال سے تو یہ کارٹیج کا مسئلہ ہے اس میں ویپن کی کوئی پروبلم نہیں جلی سے نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں گائز تقریباً ون تھرٹی راؤنڈ میں یہ تین دفعہ سٹراب ہو چکے اس نے اپنا جو شیل ہے وہ بیرل کے اندر چھوڑا ہے لاشت دفعہ اس کو پھر دیکھیں گے کہ یہ کتنا کو چل سکتا ہے اگر سیم تنگ اس نے دوبارہ کی تو پھر ہم دیکھیں گے پھر دیکھنے ڈائیس سیم پروبلم اگین ہے پی ایکس پائی بریڈ بھی اور تیس بور میں سیون پوائنٹ سکس دو ملٹیپلائی ٹوانٹی فائف جو ہے دقریبا چوتھی دفا یہ پروبلم یہ کر رہے ہیں شیل اس نے دوبارہ سے اپنی ونفیفٹی راؤنڈ کے اندر اندر یہ دقریبا چوتھی دفا شیل اس نے اندر چھوڑا ہے پی ایکس فائی بریڈ سیون پوائنٹ سکس ٹو ٹوانٹی فائف جس کو ہم اپنی زبان میں تیس بور کہتے ہیں پی ایکس فائف کی میں نے بہت باتیں سنیتی لیٹل بیٹ ہارٹ بھی ہوا ہے تھوڑا سا گرم ہوا ہے خیر لاس دفاہ اس میں دیکھیں گے یہ شیل نکالتے ہیں ہم دیکھیں گے کیا یہ مزید چل پاتا ہے یہ سیم پروبلم یہ دوبارہ کرتے ہیں اور یہ جو پروبلم ہے یہ کارٹیج کی پروبلم ہے یہ ویپن کی کوئی پروبلم نہیں جی گائز چوتھی دفاہ اس میں سے شیل جو ہے بیرل سے ہم نے نکالا ہے جو کے اندر پھٹ جاتا ہے اور اس کو کھول کے ہمیں نکالنا پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں اگین اس دفاہ یہ سٹواپ ہوگا تو ہم اس کو نہیں چلائیں لا مرحبت محبت جو بتائم کیا پانچ بھی دفعہ شیل جو ہے وہ بیرل کے اندر جو ہے وہ پھٹا ہے اور اس میں ویپن کا کوئی قصور نہیں ہے کارٹیج کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ ہم اس میں کارٹیج جو یوز کر رہے ہیں وہ لوکل انڈسٹری میٹ کر رہے ہیں تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر کوشش کرتے ہیں اس کو نکال لے کی شیل نکال لیا ہم نے اگین دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا سن کیوں محقا بے ماں نو گائن شپ سپرکے سکتا ہے اور آئی نو کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کارٹیج کا مسئلہ ہے اور کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے جو کل انڈسٹری میں کارٹیج یوز کر بھی گائز ایک دفعہ پھر اس کا شہل نکال ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ یہ چلتا ہے یا نہیں ہمارے سپروائزر ہمار بھائی نے ہمیں چین کر کے دیئے تو لیٹ سی اگر تو ان کارٹیج میں بھی پرابلم آئی تو پھر آئی تنک سو کہ یہ ویپن کا مسئلہ ہے کارٹیج کا ہمارے پھر آئی تنک سو کہ یہ ہے ہمارے پھر آئی تنک سو کہ ہمارے پھر آئی تنک سو کہی گایس سیم تھیم اگیم شیل جو ہے وہ انسائی ہے نو گایس شیل جو ہے وہ انسائیڈ چھوڑا ہے اپنی بیرل کے اندر کارٹیج بھی ہم نے چینج کی ہے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پی ایکس فائیو ہے گریڈ بھی کا تیس بورجس کو ہم کہتے ہیں سیون پوائنٹ سکس ٹو ٹونٹی فائیو دیکھتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اس نے کتنے راؤن فائل کی اور کتنے جام کی ہیں چلتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن وجوہات پر یہ جو ہے اپنا بیرل کے اندر جو ہے وہ اپنا شیل جو ہے وہ جو ہوتا ہے چلیں بے ویلکم بیک گائیز تو واپس آ چکے ہیں آپ نے پرفارمز دیکھی پی ایکس فائیو کی جو کہ مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آئی اور اس میں جو آپ نے دیکھا تو قریبا اس نے شیل جو اندر سٹک کی ہے بیرل میں آل موس کوئی سات سے آٹھ دفعہ سٹک شیل کی ہے اس نے اس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید کارٹیج کی کوئی پرابلم ہے مگر کارٹیج کی نہیں اس کا جو انجیکٹر ہے جو ہم پسٹل کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایکچلی پرابلم ہوئی کیا ہے کہ اس کا جو شیل پھینکتا ہے جس کو ہم انجیکٹر کہتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ڈیمیج اور ٹوٹ چکا ہے اور پرفارمنس جو ہے اس کی کوئی مجھے اتنی انٹرسٹنگ لے لگی اور اس کو ہم کھولیں گے کیونکہ جو ویپن صحیح سے کام نہیں کرتا ہم اس کو کھول کے د دیکھیں گے کہ ایکچلی اس میں پرابلم کیا آئی ہے اور کس وجہ سے آئی ہے پی ایکس فائیو کو کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کریکٹ اس نے کتنے راؤنڈز فائر کی ہیں آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ پلس راؤنڈ اس نے فائر کی ہیں کریکٹ کتنے کی ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتائیں گے تو اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے thank you so much for watching my video اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو kindly subscribe اور like کرنا نہیں بولیے گا اس طرح کی بہت ساری interesting ویڈیوز آپ کے خدمت پہ ہم آگے اپیسوڈ میں لے کے آ رہے ہیں thank you so much